بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین بیلکم ٹو نولیج پر تینوں بہن بھائی آج بھی دادی امہ کے پاس بیٹھے آج کی کہانی سننے کا انتظار کر رہے تھے دادی امہ نے تینوں کو کمبل اڑنے کو کہا اور پھر بولی بچوں پتا ہے آج میں تمہیں کونسی کہانی سناؤں گی بچوں نے بیعک وقت جواب دیا دادی جان آپ کو کیسے بتا سکتے ہیں یہ تو آپ کو ہی پتا ہوگا کہ آپ مجھے کونسی کہانی سنانے والی ہیں ایک طرف بیٹھے ہوئے بلال نے کہا پھر اس کو دیکھ کر باقی بچوں نے بھی یہی الفاظ دھوھرائے آج میں تمہیں اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام کی کہانی سناتی ہوں حضرت صالح علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ بندے اور پیغمبر تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کو قوم سمود کی طرف بیجا قوم آج جیسی بدبخت قوم کی تباہی اور بربادی کے بعد قوم سمود ایسی ہی قوم گزری ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنا بے حد فضل و کرم کیا اور ان پر اپنی رحمتوں کے بارش نازل فرمائی لیکن یہ قوم بھی اپنی سرکشی اور نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو بھول کر گمراہی میں پھنس گئی ان کی ہدایت اور اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا انہوں نے اس قوم کی اصلاح کی بڑی ہی کوشش کی لیکن وہ لوگ بڑے بدبخت اور سیاہ کار تھے یہ سننے کے بعد مریم نے کہانی سنتے سنتے پوچھا دادی جان حضرت صالح علیہ السلام اللہ کے وہی نبی ہے نا جنہیں اللہ تعالیٰ نے انٹنی کا مجزہ عطا فرمایا تھا اور انہوں نے انٹنی کو مار ڈالا تھا دادی جان نے اپنی اینک درست کرتے ہوئے کہا ہاں بیٹا حضرت صالح علیہ السلام وہی تھے آج میں تمہیں ان کی کہانی سناتی ہوں یہ بڑی عبرتناک کہانی ہے حضرت صالح علیہ السلام قومیات کے پیغمبر حضرت عقود علیہ السلام کے ساتھیوں کی اولاد میں سے تھے قوم سمود بھی قومیات کی ہی ایک شاخت تھی اور یہ وہ لوگ تھے جو قومیات کے عذاب سے بچ جانے والے تھے حضرت صالح علیہ السلام پیدا ہوئے تو قوم سمود بہت پھیل چکی تھی اور اللہ کے فضل و کرم کی وجہ سے قبیلوں اور آبادیوں کی صورت میں آباد تھی حضرت صالح علیہ السلام جون جون بڑے ہوتے چلے گئے آپ کو معلوم ہوتا گیا کہ یہ قوم بہت ہی گمراہ ہو چکی ہے یہ لوگ اس زمانے میں بہت ترقی آفتا تھے وہ پکی ہیٹوں سے محل بناتے پتھروں کو تراش کر بلندوں والا عمارتیں تعمیر کرتے پانی کے تالاب بناتے حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کی بگڑتی ہوئی عادات درست کرنے کے لیے انہیں واض و تلقین کیا کرتے آپ نے انہیں بتایا کہ تم سے پہلے تمہارے بزرگ بھی اپنی سرکشی اور نافرمانی کی وجہ سے اللہ کی عذاب کا شکار ہوئے ہیں بلال نے کہا دادی امہ کیا انہوں نے اپنے بزرگوں کے واقعات سے سبق نہیں سکا دادی امہ نے کہا بچوں جب کوئی قوم سرکشی کرتی ہے تو اپنے پہلے والے لوگوں کے واقعات پر کان نہیں دھرتی قوم سمود نے بھی ایسا ہی کیا قوم آت کے وہ بچے خوچے لوگ جو حضرت عہود علیہ السلام پر ایمان لائے تھے وہ عذابِ الہی سے بچ گئے تھے اور حضرت عہود علیہ السلام کے ساتھ عذاب والے علاقے سے نکل کر دور چلے گئے اور اللہ نے ان پر اپنا فضل و کرم اور رحمت کی بارش کر دی وہ خوب پھلے پھولے اور چند لوگوں سے پھیل کر آبادیوں اور بستیوں میں تبدیل ہو گئے حضرت عہود علیہ السلام کے بعد کچھ عرصہ تک تو وہ مسلمان رہے پھر آہستہ آہستہ ان میں شیطان کے ورگلانے کی وجہ سے بہت ساری برائیاں پیدا ہونے لگیں وہ بتوں کو پوجھنے لگے اور خداِ واحد کو بھول کر گمراہ ہو گئے اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو پیدا فروایا پھر انہیں نبوت دی تاکہ وہ انہیں سیدھا راستہ دکھا سکیں اس کے بعد علی نے معصومیت برے لہجے میں پوچھا دادی جان کیا انہوں نے اللہ کے نبی کی بات مان لی دادی جان نے ایک گہرا سانس لیتے ہوئے کہا نہیں بیٹا اگر وہ اللہ کے نبی کی بات مان لیتے تو ان پر عذاب کیوں آتا حضرت صالح علیہ السلام نے اپنا فرض پورا کرنا شروع کر دیا انہیں نہائیت واض و نصیت کرنے لگے انہوں نے ان لوگوں کو بتایا کہ اللہ ایک ہے اس کے سیوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہی ہر چیز کا خالق و مالک ہے اسی نے تمام جہان بنائے اور اس میں ہر چیز جاندار بے جان پتھر درخت انسان اور احوان سب اسی نے بنائے اور پیدا کیے پھر انہوں نے کہا لوگو پورے کام ترک کر دو اور ایک خدا کی عبادت کرو بلال نے دادی جان سے پوچھا کیا ان لوگوں نے بات مان لی دادی امہ نے جواب دیا نہیں بیٹا حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں سمجھانے کی ہر طرح سے کوشش کی لیکن انہوں نے آپ کو جھٹلانا شروع کر دیا اور کہنے لگے کہ اگر تو اللہ کا نبی ہے تو ہمیں مجزہ دکھا پھر ہم تیرے رب پر ایمان لائیں گے حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا اکل کے دشمن نہ بنو اپنے بزرگوں کے انجام کو دیکھو ان پر کیسا خوفناک عذاب آیا انہیں کیسی عبرتناک سزا ملی ان کا نام و نشان تک مٹ گیا تم لوگ سیدھے راستے پر آ جاؤ نیکی اور بلائی کا راستہ اختیار کرو پچوں بجائے اس کے کہ وہ سیدھی راہ پر آ جاتے ان کا مطالبہ بڑھتا گیا حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں سمجھایا اللہ نے مجھے سیدھا راستہ دکھانے کے لیے بھیجا ہے پوجزہ ظاہر ہونا بھی اللہ کی مرضی پر ہی ہو جائے گا وہ جو چاہتا ہے سو کرتا ہے قوم سمود کی سرکشی بیراہ روی اور گمراہی بڑھتی چلی گئی اور ان میں سے چند کمزور اور غریب لوگ اسلام لے آئے لیکن قوم کے بڑے بڑے سردار اور کہان اپنی بات پر اڑے رہے وہ حضرت صالح علیہ السلام کا مزاق اڑاتے اور کہتے اگر ہم جوٹے ہوتے یا ہمارا دیوتا ہم سے نراز ہوتے تو آج ہم مال و دولت میں اولاد پھل اور باغات میں خوشحال نہ ہوتے یہ شاندر محلات جن میں ہم رہتے ہیں یہ سرسبز کھیت پھلوں اور پھولوں سے لدے ہوئے باغات میٹھے پانی کے چشمیں لہریں دریاں چرن پرن یہ سب تمہارے خدا وحد کی نہیں استغفراللہ ہمارے لیے ہمارے دیوتاؤں کا ہی نام ہے ذرا تو اپنے آپ کو دیکھ اپنے ماننے والوں کی حالت دیکھ ہمیں تو ترس آتا ہے ان کی غربت اور بدحالی پر ان حالات میں تو خود بتا کہ اپنے خداوں کے پیارے ہم سے یا تمہارے خداوں کے اور تمہارے ماننے والے پیارے بچوں حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں سمجھایا تم لوگ اپنے مال و دولت اوچھی اوچھی امارتوں عالی شان محلات باغ کھیت کھلیان اور موہشیوں پر گمن نہ کرو یہ سب تو میرے رب کے انعامات ہیں جو تمام جہانوں کا مالک اور خالق ہیں بچوں قوم سبود نے آپس میں مشورہ کیا کہ حضرت صالح علیہ السلام کو یوٹا ثابت کرنے کے لیے کونسی بات کی جائے جو وہ پوری نہ کر سکیں حیکلوں اور مندروں کے پروحت پجاریوں اور کہانوں کو بلا کر مشورہ کیا گیا کہ آخر کیا کیا جائے تو انہوں نے ایک ترکیب سوچی انہوں نے آپس میں مشورہ کرنے کے بعد اس سامنے والے پہاڑ کیوں ایک ایسی انتنی پیدا ہو جو بچے جننے والی ہو تب ہم تمہارے خدا کو مان لیں گے یہ فیصلہ کیا گیا آخر انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے یہ مطالبہ بھی کر دیا حضرت صالح علیہ السلام نے کہا اے لوگوں میں اللہ سے عرض کروں گا کہ وہ تمہارا یہ بے وکوفانہ مطالبہ پورا کر دے مگر خبردار تم ایسی انتنی کو تنگ نہ کرنا اور نہ ہی انہیں نقصان پہنچانا کہ تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا اب صالح علیہ السلام نے اپنی پوری قوم کو اپنے سال لیا اور پہاڑ کے سامنے جا پہنچے وہاں پر جا کر اللہ تعالیٰ کے آگے سجدے میں سر رکھ دیا اور عرض کیا کہ اے اللہ یہ جاہل اور سرکش لو تجھے اور تیری قدرت کو نہیں پہچانتے اے اللہ اس پہاڑ سے ایک جوان اونٹنی پیدا کر دے جو بچہ پیدا کرنے والی ہو اللہ نے اپنے پیارے نبی کی دعا قبول فرمائی اور پہاڑ پھٹ گیا اور پھر پہاڑ میں سے ایک بہت بڑی اونٹنی باہر نکل آئی پہاڑ کے پھٹنے سے ایک بہت بڑی درار پیدا ہو گئی اور ایک چشمہ جاری ہو گیا پتریلی زمین پر گھاس اور جھاڑیاں گائیں اور چشمے کا پانی نیچے کی طرف بہنے لگا ذرا اسی دیر میں اونٹنی نے بچہ بھی پیدا کر دیا یہ مجزہ دیکھتے ہی قوم کا ایک سردار فوراً ایمان لے آیا اور اس کے ساتھ ہی کچھ اور لوگ بھی ایمان لے آئے اور انہوں نے لوگوں کو بھی یہ کہہ کر کہ یہ کھلا جادو ہے ایمان لانے سے منع بھی کر دیا حضر صالح علیہ السلام نے لوگوں سے کہا اے گمراہ لوگو تم نے میرے رب کا نشان دیکھ لیا اب اگر تم ایمان نہ لاؤ گے تو یہ تمہاری بدبختی ہے لیکن یاد رکھو کوئی شخص اونٹنی کو ذرا سا نقصان نہ پہنچائے چشمے کا پانی تم خود استعمال کرو لیکن ایک دن ایسا مقرر کر رو کہ وہ دن صرف اونٹنی اور اس کے بچے کے پانی پینے کے لیے مقصود سو اس دن کوئی اسے پانی پینے سے نہ روکے خبردار اللہ کے عذاب سے ڈرنا یہاں تک کہانی سنا کے دادی امہ خاموش ہو گئیں وہ کچھ سوچنے لگیں بچے بڑی ہی بیچینی سے کہانی کا اگلا سسا سننے کے لیے بیتاب ہو رہے تھے کچھ دیر بعد دادی امہ بولیں بچوں ان بدبختوں نے کچھ عرصہ تو اس اونٹنی کو تنگ نہ کیا اور ایک دن اونٹنی پانی پیتی اور دوسرے دن اہل سمود چشمے کا پانی استعمال کرتے قوم سمود اونٹنی کا دودھ دھوتے دودھ سے ان کے برطن بھر جاتے لیکن دودھ پھر بھی باقی رہتا اونٹنی آزار پھٹی رہتی اور وہ گاز جارییں چرتی رہتی شیطان سے یہ نہ دیکھا گیا اس نے قوم سمود کو بہکانا شروع کر دیا اور شرارتی لوگوں کو اونٹنی اور اس کے بچے کو پتھر مارنا شروع کر دیئے باری کے دن اسے پانی نہ پینے دیتے اور ترہ ترہ کے منصوبے بناتے کے کسی طرح اونٹنی کو مار ڈالے اور وہ صالح علیہ السلام سے کیا ہوا وعدہ بھی بھول گئے ایک دن اونٹنی چرتی پھرتی اس پہاڑ کے آس پاس آئی تو انہوں نے اونٹنی پر حملہ کر دیا اس کی ٹانگیں کاٹ دیں اونٹنی تکلیف سے بلبلانے اور تڑپنے لگی اور گر پڑی اونٹنی کا بچہ جو اپنی ماں کے قریب ہی گاز چر رہا تھا اس نے ماں کو تڑپتے اور بلبلاتے دیکھا تو وہ لپک پر پہاڑ کی اس درار میں یہاں سے اونٹنی نکلی تھی داخل ہو گیا ظالموں نے اس بچے کو پکڑنے کی کوشش کی لیکن وہ درار فوراں ہی بند ہو گئی انہوں نے اونٹنی کو ہلاک کر کے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے بعد یہاں تک حضرت صالح علیہ السلام کو اونٹنی کے قتل ہونے کا بہت دکھ ہوا انہوں نے قوم سمود سے کہا میں نے تم لوگوں سے کہا تھا کہ اونٹنی کو نقصان نہ پہنچانا آخر وہی ہوا جس کا ڈر تھا تم لوگوں نے اللہ کی مخلوق کو ناحق قتل کر ڈالا اب اللہ کے عذاب کا مزہ چکھو اللہ کا وعدہ اٹل ہے اس کا عذاب تم پر ضرور نازل ہوگا تین دن بعد تم پر اللہ کا عذاب آ کر رہے گا پہلے دن تمہارے چہرے زرد ہو جائیں گے دوسرے دن سرخ ہو جائیں گے تیسرے دن تم سب کے چہرے سیاہ پڑ جائیں گے اور چوتھے روز ایک زبردست چنگار کی آواز آئے گی تمہارے دل اور جگر اس ہولناک چنگار سے پھٹ جائیں گے اور تم سب مر جاؤ گے بچو ٹھیک چوتھے دن عذاب کے آثار نمودار ہونے لگے حضرت صالح علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر بستی سے نکل گئے اور پہاڑوں پر چلے گئے اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگنے لگے قوم سمود کے چہرے زرد ہونے لگے اور وہ ایک دوسروں کو تسلیہ دیتے لیکن مکمل زرد ہونے کے بعد ان کے چہرے دو دن کے بعد سرخ ہونے لگے تو وہ مندروں کی دیوی دیوتاؤں کی طرف دھوڑے اور ان سے اس عذاب سے نجات کے لیے دعا مانگنے لگے لیکن وہ لکڑی اور پتھر کے بوت بھلا ان کی کیا مدد کر سکتے تھے آخر ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا چوتھے دن رات کے وقت ایک ہال لاک چیخ نے ان کے دل چیر ڈالے اور وہ جہاں تھے وہیں تڑپ تڑپ کر مر گئے بچوں تم نے دیکھا کس طرح ظالم اپنے انجام کو پہنچے اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو بچا لیا قوم سمود کی عبادی حجر کے مقام پر تھی حضرت صالح علیہ السلام ان کی ہلاکت پر بہت دکھی ہوئے آخر وہ ان کی قوم تھی انہوں نے ان بدبختوں کو سیدھے راستے پر لانے کی بڑی کوشش کی مگر وہ اپنی ہٹ دربی پر قائم رہے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہو گئے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اے قوم بلا شبہ میں نے اپنے پروردگار کا پیغام تم تک پہنچایا اور تم کو نصیحت کی لیکن تم تو نصیحت کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتے تھے آل سمود میں سے جو بچ گئے وہ حضرت صالح علیہ السلام کی پیروی میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس پر ایمان لے آئے حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں اپنے ساتھ فلسطین کی طرف لے گئے اور وہیں پر آباد ہو گئے دادی امہ کہانی سنا کر خاموش ہو گئیں تو انہوں نے دیکھا کہ بچوں کی آنکھیں نیند سے بوجل ہو رہی ہیں آج کی کہانی نے انہیں بہت افسردہ کر دیا تھا پیارے بچوں اگر آپ کو بھی ہماری اسلامی کہانی پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیک آن کو بھی دبا دیں تاکہ ہمارے ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مصول ہوتا رہے جزاک اللہ